جی اس نے دو طرح کیا آپ کو ویریوبر ڈیکلیر کر دی ہے ایک نون سٹیٹک اور سٹیٹک جو ہم پہلے یوز کر رہے تھے وہ نون سٹیٹک تھے اب ہم سٹیٹک کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس سٹیٹک کو کیسے ہم ایکسس کر سکتے ہیں اور کیسے اس کی ویلیو دے سکتے ہیں نیچے آجیں بیٹا ہمارے پر کلاس پہلی کونسی ہے کلاس باکس کے نام سے کلاس باکس ڈیمو یہ دوسری کلاس ہے جس میں ہم نے مین فنکشن بنایا ہے باکس باکس ون یعنی کہ جو باکس کلاس ہے اوپر دیکھو باکس کلاس ہے اس کا ہم نے باکس ون کے نام سے اوبجیکٹ بنا لی ہے اب یہ باکس ون جو ہے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ کا نام ہے جس کو ہم او بی جے سے یوز کر رہے تھے اس نے باکس ون یوز کیا ہے آپ اپنی مرضی سے نام اس کا لکھ سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ فکس ہے یہ جیسے مرضی ہے باکس ون کے نام سے اس نے ایک اوبجیکٹ بنایا پھر باکس ٹو کے نام سے اوبجیکٹ یعنی کہ ایک ہی کلاس کے دو اوبجیکٹ اس نے ڈیکلیئر کر لی ہے بات کی سمجھا رہی ہے ایک ہی کلاس کے دو اوبجیکٹ اس نے بنا لی ہے اب جی باکس ون ڈاٹ کلر کیا لکھیں گے باکس ون ڈاٹ کلر کلر کونس ہے ہمارے پاس نون سٹیٹک ہے تو اس کو تو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا باکس ون ڈاٹ کلر اس کے اوبجیکٹ کے ذریعے اس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور نیچے دیکھو باکس ڈاٹ ہائٹ اس کو ہم کلاس کے نام سے ایکسیس کر رہے ہیں بات کو سمجھنا ہے جو سٹیٹک ہمارے پاس ویریابلز ہوتے ہیں ان کو ہم وید کلاس نیم ایکسیس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نون سٹیٹک ہوتے ہیں ان کو اوبجیکٹ کے تھرو ایکسیس کرتے ہیں بات کی آپ کو سمجھ آج ہی ہوگی سب کو نیکس چلتے ہیں جو نیکس ہمارے پاس ہے دو طرح کے آپ کے پاس کلاس کے میتھرڈ ہوتے ہیں جیسے کلاس کے ویریبل کے دو میتھرڈ ہوتے ہیں دو کلاس کے آپ کہلو کہ کلاس کے اندر ویریبل کے دو سٹیٹک اور نان سٹیٹک ہوتے ہیں اسی طرح کلاس کے اندر میتھرڈ بنتے ہیں وہ بھی سٹیٹک اور نان سٹیٹک ہوتے ہیں بالکل سیم فارمول ہے جیسے آپ نے پیچھے آپ نے دیکھا ہے ویریبل کا دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے جی کلاس باکس پھر اس کے بعد سٹنگ کلر ہے ڈبل ڈیپتھ ہے یہ ہمارے پاس سیمپل نون سٹیٹک ویریابل ہے آگے سٹیٹک ویڈ سیٹ کلر یعنی ویلیو کو سیٹ کیا گیا کلر میں ویلیو میں نے دے دی ریڈ پھر ویڈ سیٹ ڈیپتھ یہ ہمارے پاس نون سٹیٹک میتھڈ ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی سٹیٹک ویڈیوز نہیں ہوا تو یہ نون سٹیٹک ہے اب اس کو ایکسیس کرتے ہیں پہلے ہم نے لکھا ہے جی باکس ڈاٹ سیٹ کلر اب دیکھو ڈائریکٹ میں نے کلاس کا نام یوز کیا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیٹک میتھڈ ہوگا اگر میں اسی کلاس کا اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں جو نیچے سیکنڈ لائن میں دیا ہوا ہے کلاس کا اوبجیکٹ بنا لیا ہے جی یہ والا کہ باکس باکس ون ڈاٹ اس ایکول ٹو نیو باکس تو یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ کے تھرو میتھڈ کو ایکسیس کیا تو یہ ہمارے پاس کیا لائے گا نان سٹیٹک نیکس چلتے ہیں جی ویلیو کے نشلائز کیسے کرتے ہیں ویریابل کے اندر دو طرح سے آپ کر سکتے ہو ایک ہمارے پاس سٹیٹک لکھ کر سٹرنگ کلر ڈائریکٹ کر دو ٹھیک ہے اگر ہم سٹیٹنگ کا فنکشن کو یوز کریں گے میتھڈ یوز کریں گے تو کچھ اس طرح لکھیں گے سٹیٹک ڈیکلیر کر دیا سٹیٹک سٹرنگ ڈیکلیر کلر کر دیا سٹیٹک ڈبل ڈیپت ڈیکلیر کر دیا سٹیٹک آگے آ جائے گا پھر کلر ڈیکل ڈو ریڈ سٹیٹک ڈیپت ڈیکل ڈو ڈیکل ڈو یعنی کہ ہم نے اگر ویلیو نشلائز کرنی ہے تو سٹیٹک کا بلوک بھی یوز کر سکتے ہیں بات کی سمجھ آگئے ہیں تو سٹیٹک ہمارے پاس کیوں یوز ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی گیم بنانی ہے اور اس کے اندر ایک ہی پلیئر ہے نہ تو اس کا کلر ایک ہی رہے گا وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے لیکن ایک ہی گیم میں دو اوبجیکٹ یہ دو پلیئر نہیں ہو سکتے کلیر ہے آگے چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے انیشلائزیشن ڈیٹا میمبر آف کلاس کہ دیٹا میمبر آف کلاس میں ویلیو کو انیشلائز کیسے کرتے ہیں اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نارمل یہ کیا چیز ہے نون سٹیٹک آگے یہاں پہ دیکھتے ہیں سٹرنگ کلر ڈبل ڈیپتھ یہ ڈیکلیر کر دیا اس نے کلاس کے اندر وائٹ سیٹ ویلیو ڈیفائن کر دیا آپ نے میتھرڈ کو آگے کلر is equal to red ڈیپتھ is equal to 10.02 آگے چلتے ہیں باکس کے تھو اس نے سیمپل میتھرڈ بتایا باکس باکس ون is equal to new box باکس ون کیا ہے اوپجیکٹ ہے باکس ون کے ذریعے اس میتھرڈ کو کال کیا باکس ون ڈاٹ سیٹ ویلیو ویلیو کو سیٹ کیا تو آٹومیٹک لی اس کلر اور ڈیپتھ کی ویلیو ریڈ جو ہے انیشلائز ہو گئی اور 10.02 انیشلائز ہو گئی آگے چلتے ہیں جی using کنسٹرکٹر میتھرڈ اب بیٹا یہ بہت ایمپورٹن چیپ آپ کے پاس ہے پوائنٹ کنسٹرکٹر میتھرڈ کیا ہوتا ہے